این آئیے کی چھاپے ماری ہے این آئیے کی ٹیم نے دو جگہوں پر چھاپے مارے ہیں جانج پرطال میں اس وقت جو این آئیے کی ٹیم ہے جوٹی ہوئی ہے این آئیے کی ٹیم آری پانتھن بیروہ میں چھاپے ماری اس نے کی ہے اور ہمارے سیوگی منیر رسین ہو رہا اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن پر جڑ چکے ہیں منیر این آئیے کی اس جو چھاپے ماری ہوئی ہے کیا کچھ اس کو لکر خبر مل پا رہی ہے دیکھئے ہو جاتا جس طرح گزشتہ کئی مہنوں سے جو چھاپا مار کاروائیاں ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر چاہے ملٹنسی کے ریگارڈنگ ہو یا دیگر جو کرمینل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو ریگارڈنگ مختلف جگہوں پر چھاپا مار کاروائی ہوتے ہیں اور اسی کڑی کے تحت آج آری پانتھن بھیروا جو ہے وہاں پہ انائے کا چھاپا صبح صبح صبحی سے ہی جاری ہے اور یہ حاروک احمد بہت اور زبیر احمد جو ڈار ہے بتا جارہا ہے کہ ان کے گھروں پر چھاپا ہو رہا ہے اور تلاشی کروائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھنا ہے کہ یہ دو لوگ جو ہیں کس معاملے میں یہ ان کے گھروں پر چھاپا ہو رہا ہے تو اب یہ پتہ نہیں چل پا ہے جو ہی اس بارے میں کوئی اطلاع موصول ہو جائے تو ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں گے اور ساتھی جو اینائے ہیں اس کے بعد وہ اپنے پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں کہ کس معاملے میں ان لوگوں کو یعنی ان کے گھروں پر چھاپا ڈالا گیا ہے تو ابھی دیکھنا ہے کیونکہ مختلف جگہوں پر جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مختلف جگہوں پر جو چھاپا مار کاروائیوں ہوتی ہیں وہ یہی انٹینیشن ایکٹیوٹیز جو ہے کرمینر یا ٹیرر فنڈنگ معاملے جو ہوتے ہیں ان معاملوں کو دیکھا جا رہا ہے ان آئیے تو ابھی دیکھنا باتی ہے کہ یہ دو لوگ جنگروں پر چھاپا ہو رہا ہے تو دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ہوگا جی حریرہ بلکل منیر جس طرح سے آپ بتا رہا تھے کہ ان آئیے اس سے پہلے بھی اس طرح کی کاروائی کرتی رہی ہے سمیں سمیں پر ان آئیے چھاپے مارتی رہی اور خاص طور سے جو کچھ جانکاری ان آئیے کو ملتی ہے اس بیس پر وہ ایک طرح سے چھاپے ماری کرتی ہے پچھلے دنوں جس طرح سے آپ نے بتایا بھی کہ جن کے رشتدار ابھی بھی پاکستان میں بیٹھ کر یا پاک مقبوزہ کشمیر میں بیٹھ کر جو یہاں پر ابھی بھی گتویدیاں کرتے رہتے ہیں ناپاک حرکتیں کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی اگر جانکاری ملتی ہے تو ان کے گھروں پر بھی ان آئیے کے طرف سے اس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے منیر